السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے ہر وافیت سے ہوں گے تو کافی دن بعد بلوگ جو ہے اپلوڈ کرنے والی ہوں تو گھر میں پینٹ ہو رہے تھے کچھ مصروفیت تھی جس کی وجہ سے بلکل لن ٹچ تھی سوشل میڈیا سے تو یہ دیکھیں جی سمان بلکل بکرا ہوا ہے ابھی پینٹ ہو چکے ہیں لیکن تھوڑی بہت سیٹنگ ہوئی ہے کمپلیٹ سیٹنگ نہیں ہوئی کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب پینٹ ہو تو بہت برا حال ہوتا ہے تو ابھی جھاڑو لگا لوں گی پہلے ویسے جو فرش ہیں وہ ساف کر چکے ہیں ہم لوگ لیکن ابھی پھر میں چاری تھی کہ دوبارہ سے ایک بار جھاڑو لگچے تو اس کے بعد پھر گلہ کپلا لگاؤں گی اور پھر بھی دیکھیں سمان رکھتے ہی کپنی ڈسٹ پڑ گئی تھی تو یہ میں کلین کر رہی ہوں تو اس کے بعد پھر میں مارکیٹ آئی بیٹے کے لیے میں نے چھوز لینے تھے اور یہ جو شاہر والے چیز ہیں یہ بہت بہت خیمے ہیں وہ بھی میں نے باتا سوز دیئے تھے تو یہاں پہ جو ہے میں اپنے بیٹے کے لیے شوز لینے آئی ہوں اور اس کے علاوہ پھر اس سسٹر نے بھی لینی تھی اپنے لیے کوئی جوتی تو وہ دیکھ لوں گے کیونکہ لانس ٹائم اس کو ایک اچھی لگی تھی تو کہہ دی تھی ہاں پیمے میں دینی ہے تو میں نے کہتا ہاں یہ لوگ تو اس بار آئی ہوں تو اس کے لیے خدمی ہوں پھر میں نے اس کو کہا گیا تھوڑی سی ویڈیو تو بناو سب دوتوں کی تو باتا میں بھی اب بہت اچھی ورائیٹی آئی ہے مجھے تو بہت اچھی لگی لیکن یہ ہے کہ ان کے دوتوں پہلے سے بہت ایکسپنسیب ہی ہو گئے ہیں زہری سے بات ہے ہماری ملک میں مہنگائی کی سوا اور رہی ہی کیا گیا ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں کرے اور جو وقت ہے وہ اچھے سے کٹ جائے تو یہ دیکھیں میں یہ پرس بھی بہت پیارے تھے لیکن میرے پاس آلریڈی میری شادی کی بہت سارے پرس میرے پاس ابھی تک ہیں اور پھر میرے بیبی کی جو بابا ہیں وہ بھی لے کے آئے تھے وہ ہی میں جلا رہی ہوں بلکل نیو ہیں ابھی سب تو اس لے میں تو کوئی نہیں لے رہی آن لائن بھی میں نے بھائی کیا تھا یہ سٹور سے جو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گے تو ابھی بس جوتے لے کے پھر ہم گھر جائیں گے کیونکہ بیبی کو ساتھ لے کے آئی تھی تو اس قطر گئی تھی کہ میں بتا نہیں سکتی تو گھر آئی تو سسٹر یہ کباب بنا رہی تھی سسٹر کو بیچنے تھے اس کے بچوں کو بہت اچھے لگتا ہے میرے بھانجوں کو ساتھ میں ساکھ بنایا تھا تو رات کا ٹائم تھا چسٹر نے مجھے روٹی پنا کے دی اور یہاں میری طبیعت بہت زیادہ حراب تھی تقریباً دو دن تو بہت زیادہ حراب رہی تو پھر میں آرثوپیڈک کے پاس گئی تو انہوں نے کافی ساری میڈیشن لکھ دی اور اس سے یہ ہے کہ آرام مجھے الحمدللہ بہت رام ملا تو اس کے بعد جی کپڑے بہت ساری کٹھے ہو گئے تھے میں نے سوچا ابھی اللہ کو شکر ہے رام ہے تو میں پھر کپڑے دھولیتی ہوں تو یہ کپڑے دھول رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے جب کپڑے دھول رہے ہوں تو پھر انسان کہتا ہے کہ یہ کپڑا بھی دھولیں جو رہے کوئی رہے نہ جائیں اور ساتھ میں بادل بان رہے تھے اور میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ یہ اللہ پاک میں کپڑے دھولوں تو پھر آج بارش نہ آئے ایزیلی میں کپڑے دھولوں یہ ٹرائے ہو جائیں کیونکہ سینٹ تھا اور شیٹھ کے نیچے تو جو تارے بھنی ہوئی ہیں بہت کم تھی خیر بھارش آئی تھی پھر میں نے بڑی مشکل سے کپڑے سے مٹے تھے تو یہ لے کے آئی تھی سٹاپریز تو ان کو میں اچھے سے واش کروں گی تو یہ فریج میں رکھی رکھی حراب ہو رہی تھی تو میں نے کہا چلو ان کو میں واش کر کے رکھتی ہوں پھر میں ان کو کشیک وغیرہ بنا لوں گی تو برطن بھی کافی جمع ہوئے تھے دھولیں کے لیے لیکن میں نے کہا کہ میں ابھی جو کام لگی ہوئی ہوں میں وہ ہی کر لوں تو بڑی بات ہے تو ابھی میں یہ باول میں ڈال کر ان کو اچھے سے واش کروں گی تاکہ اس میں جو بھی مٹی ہے ریت ہے وہ نکل جائے انگل ابھی آج کل کافی غراب ہوا ہوئے اور میں تو درتی ہوں میرے بچے کا نہ ہو اس کو پھر اس کی وجہ سے پھر بخار ہو جائے گا تو وہ کافی پھر مشکل ہو جاتا ہے یہ سٹاپریز بھی دو جگوں پہ ٹھیک تو بہر مران بکوں امدیو فوق رو بزید جو فوق راہی روز موسیقی 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 جب کنی پیاری ہری بری سٹاوروری ہے بلکل لڑ میں نے اس کو باول میں سے ٹوکری میں ٹرانسور کیا ہے اچھے سے نچر چاہے اور یہ گلاس ٹینٹ پڑا ہوا تھا دھولی ملا تو پھر اس کو بھی پھر میں نے دھوکے باقی بردن دھوکے میں نے رکھ دیئے تھے پرسن اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ بس ایک بار دھوکے رکھیں اور نیٹ کر کے جائیں سنگھ کو تو دوبارہ سے جب کچن میں آئے تو بردن ہو جاتے ہیں اور یہ پھر دیسی مرگی زبا کی تھی مرگا تو وہ میں اچھے سے دھوکے اس کو پھر اس کی یخنی نکالوں گے پھر میں بناؤں گی چاول کیونکہ گیسٹ آئے ہوئے تھے تو پھر ان کے لئے چاول بناؤں گی اور کچھ گیسٹ آ رہی تھے اور کچھ آئے ہوئے تھے تو بس بھی ربوں نے جو ہے یہ زبا کی مرگا مرگا تو پھر اب بس یہ کر لیں گے دولیں گے اور یہ جو پر تھے بیچ میں میں وہ نکال رہی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی کام کر رہے ہو اور بہت سارا کام ہو تو وہ بھی پینٹنگ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی گیسٹ آ جاتا ہے اور وہ گیسٹ ابھی سٹے ہی کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اور زیادہ گیسٹ آ جاتے ہیں تو ہر یہ زندگی کا حصہ ہے تو یہ تو چلتا رہتا ہے بس اللہ پاک جو ہے وہ حیمت دے طاقت دے ہم ہم کام کرتے رہیں کیونکہ ابھی جیسے دو دن میری طبیعت حراب رہی ہے تو میں یہ ہی کہہ رہی تھی کہ یہ اللہ میں جلدی سے ٹھیک ہو جو ہوں تو میں کوئی کام وغیرہ کر سکو تو گوشت میں نے دولیا اب میں اس کی یخنی نکال لوں گی اور پھر سسٹر نے بنائیوار تھا کاجر کا حلوہ گجریلا تو وہ میں کھا رہی ہوں کافی ٹیسٹی تھا مزایا کھا کے تو پھر پھر کھا کے تو یہ نیکس ڈے ہے تو دن کا ٹائم ہے اور وہی کل جو میں نے چاول بنائی تھے وہ کھا رہی ہوں تو یہ نیکس ڈے ہے اور میں یہاں پہ بنامے لگی ہوں سٹاواری شیک پہلی ان کو واش کر کے رکھ لیا تھا بکٹ میں ڈال کے تاکہ ان کا پانی اچھے سے نچر جائے تو اس میں سے پھر میں جو زیادہ فریش تھی وہ ان کے اوپر سے ان کے پر اتار کے سوری پتے اتار کے تو میں ان کو دودھ ڈال کے چینی ڈال کے کرن کر لوں گی شیک ریڈی ہو جائے گا عام طور پر ہم لوگ ایسے پیتے ہیں بلکہ بہت سارے لوگ ایسے پیتے ہیں تو یہ کوئی آپ کے لئے نئے بات تو نہیں ہوگی لیکن پھر میں اس طرح سے بنا لوں گی اور دوسرا بلینڈر تھا جو سٹک بلینڈر ہوتا ہے وہ خراب ہوا ہوا ہے